تلنگانہ کے بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے اس میں دس زلے ہوں گے جس علاقے میں تلنگانہ آندولنگ دشکوں سے چلتا رہا ہے وہ اب دیش کے انتیس میں رج کا حصہ ہو گیا تلنگانہ الگ راجی کے مانگ دس زلوں کو لے کر کی جاتی رہی ہے یو پی اے کارڈینیشن کمیٹی اور کانگرس کاری سمیتی کی مہر کے بعد تلنگانہ بننے کا راستہ صاف ہو گیا اب آندھر سے الگ ہونے کے بعد تلنگانہ راجی میں کل دس زلے ہوں گے تلنگانہ میں جو دس زلے شامل ہوں گے وہ ہیں آدل آباد، نظام آباد، کریم نگر، بارنگل، میڈھک، رنگا ریڈی، نلہ ریڈی، کھمم، نلگونڈا اور ہیدر آباد وہیں آن پردیش میں تیرہ زلے رہیں گے کانگرس اس کوشش میں ہے کہ آندھر اور تلنگانہ کو ملا کر اسے سیاسی نقصان زیادہ نہ ہو اور جگن مہن ریڈی کی چنوٹی کو کمجھول کیا جا سکے اس کے لیے اندر خانے ایک سمجھاتا لگ بھک تیمانا جا رہا ہے کہ راجی کے برٹوارے کے بعد تلنگانہ اندولن چلانے والی تلنگانہ راشتر سمیتی کانگرس میں شامل ہو جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے تلنگانہ پر کانگرس کا قبضہ ہو جائے گا وہیں آندھر میں جگن مہن ریڈی اور چندر بابونائیڈو کے بیچ کی لڑائی ہونے سے بوٹوں کے بھائجن کا فائدہ بھی کانگرس کی جھولی میں جائے گا اور ایک بہت پھر سے ہم آپ کو میپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آندھر پردیش سے الگ ہونے کے بعد تلنگانہ میں کتنے زلے آئیں گے اور کون کون سے پرمک زلے اس میں شامل ہوں گے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آندھر پردیش کا پورا نقشہ لیکن الگ ہونے کے بعد یہ جو نقشے میں ریڈ کلر کا مانچتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستی بن جائے گی بارنگل میندھا کیا تمام وہ زلے ہیں یعنی کہ دس زلے رنگا ریڈی نلہ ریڈی جو تلنگانہ کشیتر میں شامل ہو جائیں گے کھمم نلگوڑی اور ہیدراباد آپ کو بتا دیں کہ بھوگولے کے ستی جو ہیدراباد کی ہے وہ تلنگانہ میں شامل ہوتی ہے اور اسی بجے سے ہیدراباد کو لے کر لگاتا ہے ماتھا پچھی بھی جاری ہے آندھر دیش میں وجہ نگر شری کاکولم وشاکہ پتنم ایسٹ گودابری بیسٹ گودابری کرشنا گنٹور پرکاشم نلور کڑپا اور چتور اس کے ساتھ ہی آندھ پور یہ وہ تمام زلے ہوں گے جو آندھ پردیش کا حصہ ہوں گے لیکن سب سے مہتوپورن اس میں سے ہے آندھ پردیش یعنی کہ ہیدراباد کو لے کر ہیدراباد کو لے کر دونوں جگہوں سے ماتھا پچھی لگاتا جاری رہی اور اسی وجہ سے اس کو دس سالوں تک دونوں ہی راجیوں کے رازحانی بنایا جائے گا موسیقی